پھر غونوں میں نے بولا میں موساؤں چار واروں کو مسلمان کیا کیسا لگ رہا ہے آپ پورے ویلن لگ رہے ہیں پورے ویلن ہیرو ویلن نہیں کلا میں اس کا استعمال کرتے ہیں ہاں کرتا ہوں اس طرح کیا لکھتے ہیں اس میں اس میں لکھتا ہوں اے ایس اے ایس کا کیا مطلب ہوتا ہے میرا دوست ہے اتر ساتھ ادھر ایک قیدی موجود ہے آپ کے نام کیا ہے دلواہد کہاں کے ہیں پیشاور بارہ کس جرم میں آئے ہیں تین سو دو نے قتل کیا ہے ہاں قتل کیا ہے کتنے قتل کیا ہے چار چار قتل کیا چار قتل کیا ہے بس وہ میرے کو گالی دے رہا تھا میں گیا پانی کے لئے وہ بولا کہ تم نے چوری کیا یہ کیا وہ کیا میرے کو آدھا گھنٹا گالی دیا بس آخر میں میرے کو بھی غصایا میرے کو بندوق دکھاتا تھا اپنا بس میں نے بولا میرے کو مارو وہ نہیں مارا میں نے مار دیا نہیں تو بندوق تو ان کے پاس تھی تو آپ نے کیسے مارا میرے پاس بھی اپنا بندوق تھا پر وہ نہیں دیکھا تھا میرا بندوق آپ بندوق کیوں پیرا دے تھے اپنے ساتھ تو ہمارا اور بھی دشمنی علاقے میں چار پانچ دشمنی ہے اور بھی قتل کی ہیں اس کے علاوہ نہیں اور نہیں کیا بس یہی کیا وہ بھی ظلم کر رہا تھا بول رہا تھا میں فرغون ہوں میں نے بولا میمو ساو چار واروں کو مسلمان کیا نہیں تو ابھی جب آپ نے یہ قتل کی ہیں چار تو یہ آپ نے چار انسانوں کو مارا ہے ان کے بی بی بچے ماں باپ میں بہت خفا ہوں ابھی کیا کروں بس ٹیم ایسا آیا وہ میرے کو بھی مارتا تھا اگر میں نے چھوڑا ہوتا تو پھر میرا خیر نہیں تھا تو آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے چار دوسرے انسانوں کی جان لے لی ہاں بس کیا کر ابھی بہت خفا ہوں بس ٹیم نہیں خفا تو آپ ہیں تو آپ کی خفقی سے اب یہ چار لوگ واپس آ جائیں گے نہیں آئے گا دوبارہ تو نہیں ان کے بی بی بچے ہوں گے یتیم کر دیا میرا بھی چھوڑے بچے تھے اگر میرے کو مارتا تو جو باپ نے مار دیا تو وہ چھوڑے آپ کے جو بچے ہیں وہ اب کس حال میں ہیں بس میں بہت خفا ہوں اس کو میں بڑا بھی کرے گا کیونکہ باپ زندہ ہے لیکن وہ ہیں یتیم ہاں یتیم ہے بس ایک باپ مرا لیکن ایک اور چاچا ہے وہ زندہ ہے نہیں نہیں میں آپ کی بات کر رہا ہوں آپ تو زندہ ہے نا لیکن آپ کے بچے یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ آپ جیل میں ہیں ہاں صحیح بات ہے میں جیل میں ہوں بس وہ خفا ہے بہت میرے پیچھے کیا کرے بس آپ نشہ کرتے تھے نہیں نشہ نہیں پورے ہوش و حواس میں آپ نے چار بندیں کرگا دیا ہوش و حواس میں آدھا گھنٹا گالی سنا بس وہ نہیں مانتا تھا میرے کو بدمشی دکھا رہا تھا ہمارے زمین پر ہم کو گالی دے رہا تھا اب آپ کی زمین کس کے استعمال میں ہے وہ اس کے استعمال میں آپ نے فائدہ کیا نقصان نقصان کیا میں آپ کا سٹائل گریبان آپ کا کلا رگو بھائیو نا پورا پچاس تولہ فیلم ہوں نے آپ نشہ نہیں کرتے تھے پڑے ہیں آپ کتنا کتنا پڑے ہیں دس وقت دس وقت کیا آپ نے تو کام کیا کرتے تھے ڈریونگ کر رہا تھا گاڑی چلا رہا تھا کتنا کماتے تھے روزانہ بس تین چار ہزار کماتے تھے تو اب وہ کون کمارے آپ کے گھر کے لیے بس کوئی بھی نہیں کماتا ایک باپ ہے میرا اور چھوٹے بھئے میرا میں بڑا ہو گھر تو وہ جب آپ نے اتنا زبردست کارنامہ کیا چار لوگوں کو مار کے تو اب وہ خوش ہیں مطمئن ہیں نہیں خوش نہیں ہے بس ابھی ٹیم گزرائے تو کیا ہو سکتا ہے تو آپ کو سزا ہوئی ہے عدالت سے نہیں ابھی سزا نہیں ہوئی کتنے عرصے سے جیل میں میں دو تین مہینے سے جیل میں میں خود بھی لگا ادھر دو گولی لگا دیکھو میرا کو بیمارات ایمان بھی نہیں رہا بس وہ تو اللہ نے میرا کو بچایا اگر اس کے ہاتھ میں ہوتا تو یعنی یقین جانے آپ کا جو سٹائل ہے میں دیکھ رہا انہیں مجھے ڈر لگ رہے آپ سے بس یہ تو اللہ نے اس اسٹیل دیا اور میں بہت اچھا بند ہوں فلمیں وغیرہ دیکھیں بہت ہاں بہت دیکھا رگو بھائی میرا واسطہ پہرا میرا شوکیرہ پہرا واسطہ تو آپ کے جو ساتھیک کہدی ہیں وہ بھی اسی طرح قتل کر کے آئے ہیں ہاں نا کوئی قتل کر کے آئے ہیں کوئی منشیات میں آیا ہے بس تو وہ جو قتل کر کے ہیں ان کا کوئی سٹائل بدلائے یا اسی طرح کا سٹائل جس طرح آپ کا ہے میرا تو یہ سٹیل ہے سٹیل تو نہیں ہے بس سادہ سادہ بھی ہو ساتھ بھی ہو میرا سٹیل کیسا لگ رہا ہے آپ پورے ویلن لگ رہے ہیں پورے ویلن ہیرو ویلن نہیں ہیرو ویلن مارتا ہے نا لوگوں کو ہیرو تو نہیں مارتا تو میں نے بھی اپنے جان کو بچا کے اس کو مارا تو کوئی رازی نامہ کوئی اس طرح کا جرگہ ورگہ میں بہت جرگے کر رہا ہے علاقے کا جو اسی چوہ تانے کا اور نازے میں وہ بھی گیا ہے تو وہ نہیں کر رہا ہے بس رازی نامہ نہیں کر رہا ہے رگو بھائی یہ بتائیے کہ آپ جیسے جو قتل ہیں وہ اگلی بار نہیں کرے گا چوری چھپ کے تو نہیں کیا پورا گاؤس سامنے کڑا تھا وہ ادا گھنٹا میرے کو گالی میرا بیزتی کر رہا تھا نہیں تو گالی کا یہ مدب وہ ہے کہ آپ کسی کو قتل کر دیں گالی وہ نہیں چھوڑ رہا تھا بندو کے وہ بول رہا تھا کہ اس کو پکڑ کے گڑی کے پیچھے باندھو کپڑے نکالو میرا تو کپڑے نکالتا پھر میں کیا کرتا پھر تو عزت واپس نہیں آتا نہیں تو آپ کا سٹائل تو جیل کے اندر بھی نہیں بدلا اس کی کیا وجہ ہے بس یہ تو اللہ نے اسے پیدا ہے کہ میرا سٹیل تو بس سیدھا سادھا ہے نہیں مطلب میرا یہ کہ آپ صدرے نہیں ہیں نہیں صدرہ ہوں انشاءاللہ جیل دیکھیں ہر کوئی صدرتا ہے اس میں جو دوسرا کے چارگاٹ وہ دیکھیں تو لوگ پھر اچھا بانتا ہے یہ آپ کی جیب میں کلم ہے اس کا استعمال کرتے ہیں ہاں کرتا ہوں اس طرح کیا لکھتے ہیں اس میں اس میں یہ لکھتا ہوں اس میں היא کچھ میں اس میں پیدا، اگر آپ کو اچھر کوئی من دوسره اور کوئی لکھتا جای знاری چند سلام واقعوی شعر کوئی من د mangان کی جدا اگر میرد رودست اگر آپ رہا ہوں گے تو باہر جا کے کیا کریں گے جا کے اس کے ساتھ رجی نامہ کرے گا رجی نامہ نہیں کیا تو دو تینے وہ بھی اڑائیں گے کیونکہ وہ رجی نامہ نہیں کیا اس لیے میں نے کہا کہ خدا نہ خواستہ گر آپ پر یہاں ہوں گے میچر کے بیش تو آج بھی ہے کسی چھو گیا ہے کے علاقے کا جو نازم ہے وہ گیا ہے میرا آج ملاقات تھا اس نے بتا ہے چلیں یہ رگو بھائی سے آپ کی ملاقات ہوئی اس کے ساتھ